سلامہ شہید کے حقیقی اور روحانی فرزند بھی زندہ ہیں تم کیا بات کرتے ہو مجھے ذرا سوچ کر جواب دینا اب اطلاع ختم نبوت پر اپنا تن مندھن لٹانے کے لیے تیار ہو تو پھر سلوہ جس کسی نے فاطمہ کے بابا کے دین سے چیڑ خانی کرنے کی جرت کی تو ہم اسے یقو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے بڑے بھائی حافظ اسامہ صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں تو آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ الحمدللہ سید احمد شہید کے کافلے کے جوان جاگوٹے ہیں اسماعیل سلفی کے روحانی فرزند بیدار ہو چکے ہیں اور آج الحمدللہ علامہ شہید کا لگایا ہوا پودا تاناور درخت بن چکا ہے تو آج میں یہ بات کہے دیتا ہوں کہ لوگوں سنو اب قیامت آ سکتی ہے فاطمہ کے بابا کے بعد کائی نبی نہیں آ سکتا لیکن دوسری طرف وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاہِ مطحہ کے دیوانوں کو سنا دو کہ قادیانی نبی کے دین پر کس طرح حملہ آور ہو رہی ہیں بغض و اینات سے بڑے دل نبی کے دین کے خلاف کن کن سازشوں کے تانے بانے بل رہی ہیں اور ان کی پچھو نماز بانے نبی کے دین کو کس طرح دنگ مار رہی ہیں سلو فلق پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آمینہ کے درِ یتیم کی ختمِ نبوت کا دمبر نبالو اگر آج ان ساپوں کا زہر نہیں نکالو گے اگر آج ان کلموں کی کمانوں کا نہیں توڑو گے اگر آج ان بچوان کی گردنیں نہیں مڑوڑو گے تو کل قیامت کے دن ربِ کائنات کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا اور کل اس وقت پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور ایک ایسا دن اس دن کے بارے میں ربِ کائنات نے ارشاد فرمایا کہا جواب کو سر پلا رہے ہوں گے اگر محمد عربی نے ہم سے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں میری نبوت پر ڈاکیں ڈالے جاتے رہے ہیں تم نے ان ٹاکوان کی سرکو بھی پر کتنا مال خرچ کیا میری نبوت پر حوازیں کسی جاتی رہیں تم نے کتنی جانے قربان کی انگریز کے چھوٹے اور بناوٹی نبی لوگوں کو دین حق سے گمراہ کرتے رہے تم نے ان کو سیدھی رہ دکھانے کے لیے کیا کیا سن لو اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر جنت کے عظیم مشن کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر جواب نا میں ہے تو پھر آج ہی سے توبہ کرو کہ رب ہمیں معاف کر دے اور یہ عید کرو کہ جب تک زندہ ہیں قرآن و سنت کا دفاع کرتے رہیں گے تو بدلاؤ قرآن و سنت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر صلح جس کسی نے میرے نبی کی شان میں بدزبانی کی تو ہم اس چانمی کتے کو اس کے دیس میں اختانیں گے بے شکل اسلام کے دشمنوں سنا جس کسی نے متعفن مکولا تو ہم اسے موت کا رکس کروا دیں گے اور میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی ختمِ نبوت کے رکھوالے مصطفیٰ کے دیوانے زندہ ہیں اور ابھی علامہ شہید کے حقیقی اور روحانی فرزند بھی زندہ ہیں تم کیا بات کرتے ہو مجھے ذرا سوچ کر جواب دینا اور بتلا ختمِ نبوت پر اپنا تن مندھن لٹانے کے لیے تیار ہو تو پھر صلح جس کسی نے فاطمہ کے بابا کے دین سے چیڑ خانی کرنے کی جرت کی تو ہم اسے ابو جہلو ابو لہب کے دیس مہچا دیں گے اور مسلمانوں بات ہو چکا اب بیدار ہو جاؤ بات لٹ چکے اب ہو شیار ہو جاؤ نبی کے دشمنوں کے خلاف بسرے پیکار ہو جاؤ جہاد کا علم لہرہ کر اٹھو اور شہادت کا جذبہ لے کر توفان کی طرح چھا جاؤ سیلاب کی صورت بڑھا اور نبی کی عزت و ناموس کا پریرہ اطراف عالم میں لہراتے چلے جاؤ اور یہ اعلام کرتے چلو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور ہم نے آگے بڑھنا ہے بزدلوں کی روایتی بزدلی لے کر نہیں اور جس کا دل گبراتا ہے میری بات سن کر وہ بے شک ہم سے جدا ہو جائے کیونکہ شاعر کے الفاظ میں شاعر نے کہا تھا خون دل دے کر خون دل دے کر نکاریں گے رخِ برغِ غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور وہ گلشن کسی کانے کسی جھوٹے کسی قذاب نبی کا گلشن نہیں وہ گلشن ختمِ نبوت کے تاجدار صدیق کے یاد بلال کے آقا کا گلشن ہے جس گلشن کے دا بڑے پول ہیں ایک اب کا قرآن ہے دوسرا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو آج کے اس جلسے میں میں ختمِ نبوت کے رکھوالوں کو اور ختمِ نبوت کی چوکٹ کی چوکیداری کرنے والوں کو سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور آج ختمِ نبوت کے اس کافلے کو کہ جس کی قیادت پاس بانے مشلِ علامہ شہید اور ختمِ نبوت کی چوکٹ پر مر مٹھنے والے علامہ طارق محمودیستانی صاحب کر رہی ہیں اور اس کافلے نے عظم کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کی چار دیواری سے ان ناپاک پلیج ان ختمِ نبوت کے ڈاکووں کو بگا کے چھوڑیں گے ختمِ نبوت کا پرچم لہرہ کے چھوڑیں گے اور کیونکہ ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے زکت کی تیز ہواں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہِ رسمِ سیاست کا فسوح زکتک نامِ محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ لوگوں سنا اگر اس کائنات میں ختمِ نبوت کے حقیقی رکھوالیں کوئی ہیں تو وہ اہلِ حدیث ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ آروں نے اپنی رہنمائی کے لیے آروں سے رشتے استوار کر لیے اور ہم نے آروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہمیں تو بس اس کا رخیز باقافی ہے اور ہم کسی آرے غیرے کانے کو نبی مانتے ہیں ہمیں تو بس اس کا رخیز باقافی ہے کہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا ما کانا محمد ابا آدم من رجالکم فلاک الرسول اللہ وخاتم النبیین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم ماشاءاللہ